موسیقی 13 ستمبر 2008 دہلی میں پانچ بم پھٹے تیس افراد ہلاک اور نوود افراد زخمی ہوئے دن ہے 19 ستمبر 2008 فلیٹ نمبر 108 یل 18 باٹلا ہاؤز جامیہ نگر صبح ساڑے دس بجے دہلی پولیس اسپیشل سیل کی ٹیم نے مبینہ طور پر انڈین مجاہدین کے ارکان کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ کا گھیراو کیا اور چھاپا مارا پولیس اور مبینہ دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ ہوئی پولیس ٹیم کے قیادت کرنے والے ایم سی شرما کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا دو مشتبہ دہشتگرد آتیف امین اور ساجد کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا اور چوتھا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ان سب کا تعلق اتر پردیش کے آزم گڑ علاقے سے تھا مختلف سیاستدانوں اور کارکنوں نے الزام لگایا کہ انکاؤنٹر جالی تھا اور شرما کو بین القومی دشمنی یعنی انٹرنل دشمنی کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک کیا گیا لیکن پوسٹ مارٹم نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ شرما کو پیچھے سے گولی لگی تھی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں ملزم نے گولی نہیں ماری انکاؤنٹر کے ایک دن بعد 20 ستمبر 2008 کو کارکنوں صحافیوں اور ہیومن رائٹس کے تنظیموں نے انکاؤنٹر سائٹ کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں اور آئینی شاہدین سے بات کرنے کے بعد پولیس کے انکاؤنٹر کے ورزن پر شکو کو شبہات پیدا کی جامیہ ٹیچرز سولیڈیریٹی ایسوسییشن جی ٹی ایس اے نے بٹلا ہاؤز میں کئی جن سمویس یا پیپلز ٹریبینل کا احتمام کیا جہاں انکوائری کو جالی ثابت کرنے کے لیے ممتاز کارکنوں کی جیوری نے شواہد اور آزاد گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ کی اس میں سویل سوسائٹی کے ممبران جیسے پرشاند بھوشن عروندتی رائے اور قویتہ کرشنن نے شرکت کی سوالات بھی اٹھائے گئے کیونکہ مبینہ ملزمان میں سے ایک کو کئی بار قریب سے گولی مار دی گئی جج نے پوچھا کہ پولیس اہلکار شرما نے بلٹ پروف جیکٹ کیوں نہیں پہنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ محلک دہشتگر تھے ملزم کے وکیل نے بیلیسٹک ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ افسر کے جسم سے ملنے والی گولیاں شہزاد سے پکڑی گئی بندوق سے مماثل نہیں ہیں انکاؤنٹر کے بعد دہلی پولیس کی ٹیموں کو آزم گڑھ میں چھاپوں کیلئے تائینات کیا گیا جس سے مقامی لوگوں اور سماجوادی پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کے رہنماؤں نے احتجاج کو ہوا دی اس انکاؤنٹر کو لے کر سوالات اور بھی ہیں جن کا جواب ملنا ممکن نہیں ہو پایا شہزاد انکاؤنٹر کے وقت یل ایٹین میں تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایک گھر میں سات لوگ ہوں اور پولیس کی گولی باری سے کوئی ایک کیسے بچ کر بھاگ سکتا ہے یل ایٹین سے کسی کو فرار ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی گھر کے نیچے موجود پولیس کی دوسری ٹیم نے کسی کو بھاگتے ہوئے ہی نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی علاقے کے عام آبنی نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا فورنسک سے پتا چلا کہ کوئی بھی گولی ریوالور سے نہیں چلائی گئی تھی سپیشل سیل نے پولیس کے علاوہ کسی اور کو کمان نہیں دی موسیقی موسیقی موسیقی